موسیقی 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 لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے لے کے جائے جاتا ہے اور وہاں پر انہوں انہیں رکھا جاتا ہے وہ پاکستانی ایسے افراد سے بھرا پڑا ہے جن کے پاس اکامت ہے جنہوں نے پراپٹی کی بنیاد پر یہاں پر اکامت لی ہوئی آپ حرام ہوں گے میری بات پر اور یہ علمیہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ پریشانی کی بات ہے یہ علمیہ ہے کہ یعنی جو دو دو لاکھ ڈیٹڈ لاکھ ڈالل لگا کے بھی یہاں پر اگر وہ کینپ میں جاتے ہیں اور ان کی ریزنس پرمنٹ کینسل ہو رہے ہیں اور ان کو ان کے ڈیپورٹ کرنے کیا ڈیپورٹ ہو رہے ہیں یہ اب میں آپ کو پوری تفصیل دیتا ہوں تقریبا ڈیٹ ماہ پہلے ایک شخص نے پاکستان سے مجھ سے رابطہ کیا اس نے کہا کہ مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا میری کامت کینسل کر دی گی میری فیملی وہاں پر ہے اب میں وہ فیملی سروائب نہیں کر پا رہی کیونکہ میں نے پراپٹی بھی لی ہوئی ہے پراپٹی میرے نام ہے وہ بھک نہیں سکتی جب تک میں یعنی تاٹا پھو ٹرانسفر نہیں کروں گا وہ کے لیے سروائب نہیں کر پا رہی بچے اور وائف تو اس کا سلوشن گیا تو میں نے اس کو سٹیڈی کرنا شروع کیا اس کو سٹیڈی کرتے کرتے آج میں حتمی فیصلے پر پہنچ گیا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ یہ ایک علمیوں کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے آرنوٹ کوئی کا جو کیمپ ہے اس کے جب معلومات مجھ تک پہنچی ہیں تو میں خود بھی آہ یعنی حرام و پریشان بھی ہوں اور میرے لیے بھی یہ ایک ایسی معلومات تھی جو میرے بھی نامٹے کھڑے کر دینے کے مترادف تھی اب ہو کیا رہا بنیادی طور پر تین پہلوں ہیں اس کے اور یہ ذمہ داری کس کی اس کو روکنے کی ذمہ داری ہماری حکومت پاکستان کی ہے اور ان کی بنیاد پر یہاں پر جو نمائندگی ہے وہ ہماری ایمبیسی آف کونسلٹ کی ہے ان کے پاس آتھارٹی بھی ہے اور ان کے پاس رسپونسیبیلٹی بھی ہے اس چیز کی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس علمیوں کو یہاں پر رکھ لیا جائے یہ دن بہ دن پڑتا جا رہا ہے اب ہو کیا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ معمولی کسی شکایت پر یا کسی فیک شخص کی شکایت پر پاکستانی کو اقامت آورڈر کو ریسٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کو گوچداری کی طرف سے اسے ڈیپورٹ کرنے کے آورڈر کر دیا جاتے ہیں اسے کیم میں ویج دیا جاتا ہے اور اگر وہ کوٹ میں اپیل کرتے ہیں تو ایک ریڈی میڈ فیصلہ پڑا ہوا ہے جو جس پر نام بدل گئے اس کو گوچدارے کے آورڈر کو قائم رکھا جا رہا ہے مبینہ طور پر اب تک کی جتنے بھی شہائدات سامنے آئے ہیں اس کی بنیاد پر نہ تو یہ دکھا جا رہا ہے کہ اس کی یہاں پروپٹی ہے اس کی یہاں فیملی ہے باقی ماندہ افراد وہ بھی علمیہ میں گھر جائیں گے اور وہ بھی ضلیل و خوار ہو جائیں گے یہاں پر لیکن اس کی بالکل قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہماری امبیسی اور ہماری کانسیٹ جو ہے میں نے ریکویسٹ کی ان سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہمارے امبیسیڈر سے عزت مقام جناب یوسف جنیل صاحب سے کہ آپ پلیز آپ کی یہ ذمہ داری ہے پاکستانی کمیونٹی یہ چیز فیس کر رہی ہے سب سے زیادہ پاکستانی کمیونٹی اور افغان کمیونٹی فیس کر رہی ہے اور اگر آپ کے پاس آتھارٹی اور آپ یہاں حکومت پاکستان ہے تو ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ گوچہ دارے کا یہ جو تاثب ہے اس کو ختم کریں کسی طریقے سے اور ان کے ساتھ میٹنگ کریں منسٹر کے ساتھ یا پریسیڈنٹ آفس میں اس تک اس کی اطلاع دیں اب اس کے بعد یعنی آپ حیران ہوگے کہ اقامت بھی ہے پراپٹی بھی ہے اور فیملی بھی یہاں پر ہے لیکن اب ہو کہا یعنی فیق کمیونٹ یا چھوٹی سی کسی شکایت یا کمیونٹ کسی ترکیش کی طرف سے میں کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے فرض کریں کسی پراپٹی ڈیلر سے اپنے پیسے واپسے لینے وہ اس کے دفتر پیسے واپسے لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ پولیس کو بلا لیتا ہے وہ یعنی یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ شخص اپنے چالیزار اپ چالزار ڈالر واپس لینے کے لیے اس کے دفتر گیا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ترکیش ملاکشی نے ایک پولیس کو ایم ایجنسی بلا لیا اور ان کو وہاں اپنے دفتر بیٹھے یہ کہا کہ یہ مجھے دھنگیاں لگانے آئیں یا یہ مجھے یہ کرنے آئیں یا یہ مجھے جان سے مارنے کی دھنگیاں دے رہے تو اسی بنیاد پر پولیس اٹھا کے گوچے دارے کو رپورٹ کرتی گوچے دارا جو ہے اس کو ڈپ اس کا اکامت کینسل کرتا اس کو ڈپورٹ کرنے کے آنڈر کر کے اس کو بے بھی دیتا بلکل بھی تحقیقات نہیں ہو رہی کہ اس کی بنیادی محرکات کیا تھے یہ کیوں ان کے پاس گیا تھے اور ان کا کیا عالمی ہے ان کی کیسے قائد ہے ان کو سنا نہیں جا رہا ان کو دیکھا نہیں جا رہا اصل ذمہ داری یہ ہے پاکستانی امبیسی اور کانسلیٹ کی کہ وہ اس کو دیکھیں ابھی تک جتنے بھی ایک زمبر کے طور پر کیس سامنے آئے ہیں وہ اسی ٹائپ کے ہیں یا تو کوئی معمولی شکایت ہے جگڑے کی طلق کلامی کی اور لیندین کے معاملے میں زیادہ تار لیندین کے معاملے میں ہیں ترکش جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں جب بھی کسی کا پیسہ چڑ جاتا ان سے ریکاوری انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہوتی ہے اور جو یوانجی ہیں یعنی جو غیر ملکی ہیں ان کو تو پاسیبا لینے کہ وہ ترکش کے دیئے پیسے ترکش لوگوں کو کسی طریقے سے واپس سے نکلوا لے اگر وہ نکلوا لے تھا تو یہ اس کے لیے بہت بڑے موجزے کی بات ہیں تو بنیادی طور پر اب کیونکہ سیکولر پارٹی جیت گئی ہیں رجب تیو بردوان کی آگ پارٹی کی حکومت میں اور خاص طور پر زیلوں میں اور سوپوں میں ان کی پوزیشن بہت ویک ہو گئی ہے اس ویک پوزیشن کی بنیاد پر وہ ڈیفینسیو ہو گئے اور مزید آنے والے وقت میں یہ واقعات بڑھیں گے میں اسی لیے سے علمیہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علمیہ اس لیے ہے کہ یہ دروز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور میں نے ایسے سے لوگ بھی دیکھیں جن کی تین تین چار چار یہاں پر اپٹی ہیں لیکن ان کی سلکل سپ نہیں ہو سکی وہ اکامت پر ہیں ان کو بھی یہاں سے اٹھا کے گوچہ دارے کو ریپورٹ کر کے ان کی اکامت کیا گیا اور کیمپ بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے یعنی پہلے کیمپ بڑھتے تھے جو غیر قانونی تارکینے وطن آتے تھے ان کا تو یہاں سے اب ہو گیا سوایا نائنٹی پرشنٹ وہ یہاں سے اٹھا کے ممالک میں واپس پھینک دیا گیا ہیں لیکن اب یہ لوگ اب دوسرا جو مرحلہ چل رہا ہے وہ اکامت ہولڈر پر چل رہا ہے کیونکہ انتہائی خطر نہ آگئے یعنی اگر آپ نے اکامت ہولڈر کو پراپٹی پر اگر آپ نے قانون بنایا گیا کہ پراپٹی پر ان کو اکامت فرام کرنی آپ نے ان کو اور ان کی فیملی کو یا تو وہ اکامت کا قانون بند کر دیں اگر وہ اس قانون کے تحت آ کے انہیں لاک ڈیٹھ دولاک ڈالر انویسٹ کی ہیں اور یہاں پر فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئے ایک سیکیورٹی پر سکون زندگی کے لیے بہتر مستقبل کے لیے خواب دیکھ کے یہاں پر آئے ہیں تو اب ان کے ساتھ یہ غیر قانونی تارکین وطر یا کریمین الفران جیسا جو سنوک ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے اور ہماری یہ بیسی کو ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے میں آپ کو ایک اگزامپل دوں یعنی یہ آج کی ویڈیو میں اگزامپل دیتا ہوں ریاست ماں کے جیسی کیسی ہوتی ہے افغانستان کے بہت سارے الیگل مائگرینٹس یہاں پر موجود تھے ان کو یہاں سے پچھلے چھ ماہ میں بہت بڑے اپریشن کے بعد ان کو افغانستان بھی جا گیا اور افغانستان نے بیسی کو یہ وطرنبی کیا گیا کہ اگر آپ اپنے پگڑے گیا غیر قانونی تارکین وطر کو قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کو بھی یہاں پر یعنی سخت عرفات میں اس کی ہم مضمت کریں گے تو اب ریاست ماں جیسی کیسی ہوتی ہے جتنے بھی الیگل مائگرینٹ یہاں سے گئے ہیں افغانستان جتنے بھی الیگل مائگرینٹ پاکستان گئے ہیں پاکستان جاتے ہی افائی جو گرسار کر لیتی ہے ایرپورٹ سے اور ان کو کافی دن وہ حوالات میں رکھتے ہیں اور لبائی کی انتے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو یعنی پاکستان یہ ریاست ماں جیسی یہ کرتی ہے اب افغانستان یہاں افغانستان تقریباً رڑائی سے تین لاکھ افراد تھے جو الیگل مائگرینٹ تھے ان میں سے دو لاکھ سے زائد بھیجے جا چکے باقی روح پوش ہے انتر ادر اب افغانستان میں طالبان کی حکومت جس کو ہم کہتے تھے کمزور حکومت ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اکنومکلی تباہ ہوئے پڑے اور وہ ملک کیسے سمالیں گے انہوں نے ایرپورٹ پر ایک ڈسک بنا دیا ہوا ہے وہاں پر بیٹھیں ان کے حکام جو یہاں سے جس جہاز میں لسٹ کے مطابق نہیں ٹیپ اوٹوں کے وہاں پر پہنچتا ہے قابل ایرپورٹ پر وہ ان کو بغیر پوچھ کچھ کے ان کا لسٹ پر ان کا نام ٹک کرتے ہیں جو یہاں سے شیئر کی گئی ہوتی ہے اور ان کو بارہ ہزار افغانی دیتے ہیں یعنی ان کو ایک نئی زندگی کے آغاز کے لیے انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ کیوں بھاگ کے گئے ہیں یہ زندگی کی مشکلات معاشی پریشانیوں اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے یہاں سے غیر قانونی طور پر باٹر کراس کرتے ہوئے بھاگ کے وہاں تک پہنچے ہیں تو جب وہ واپس آجاتے ہیں تو ایرپورٹ پر کوئی تصدیق نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ان کے پاس لسٹ موجود ہے جو جو ان کو سائیڈ پر کرتے ہیں ان کو بارہ بارہ ہزار افغانی لے کے ان کو کہتے ہیں کہ نئی زندگی کا آغاز کرو آپ کو بتا ہے بارہ ہزار افغانی پاکستان کی کتنے ہیں یہ ایک افغانی یعنی بہتر افغانی کا ایک ڈالر ہے اور ہمارے تین سو روپیز کا ایک ڈالر ہے اسے آپ اندازہ لگا رہے ہیں ان کو زندگی کے یعنی پہلے من سے ان کو ریاست ماں جیسی یہ ہوتی ہے اور اسی طرح ریاست یہاں پر کون ہے ہماری ویسی اور کونسلنٹ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ کرونا روپے لگا کے یہاں پر بہتر اور سکون کی زندگی گزارنے کے لئے اپنی فیملیوں کو شفٹ کرتے ہیں ان کی یہاں پر نہ صرف ان کو انصاف فرام کروائیں بلکہ ان کی حفاظت فرمائیں کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کریمنلز والا اور غیر قانونی تاکین وطن سے بھی بہترین سلوک ہو رہا ہے میں آپ آج کی ویڈیو بھی بھی ایک مردہ پھر میں نے ویسے پرسنلی بھی ان سے پوری ڈیٹیل شیئر کی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور آپ کی کو کام کے ساتھ بیٹھیں اور اس کا تدارہ کریں اس ویڈیو کا توسط سے ایک مردہ پھر میں انہیں ریکسٹ کرتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے اور میں آپ یقین کریں کہ میں پچھلے ڈیٹھ سال سے ریزنس پرمٹ کے اس پلان کے خلاف بولتا رہا ہوں لوگ مجھے برا بلا کہتے رہے کہ شاید میں لوگوں کو چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر آگیا ہوں میں نے سیڈیجنسی بلے لیا تو میں لوگوں کو نہ آنے دوں یہی وہ علمیات تھا جس کو میں اس وقت پر پریڈکشن میں دیکھ رہا تھا میں 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 بار بار کہہ بھی رہا تھا کہ یہ ہوگا اور ان کی اہمیت ختم ہوگی آج وہ اہمیت ختم ہو چکی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہر معلومات کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے بھی اور ان معلومات کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں بھی مدد کریں تاکہ جو آئندہ آنے والے وقت میں پلان کر رہے ہیں ریزنس پرمٹ کے حوالے سے یہاں پر لاکھ دو لاکھ ڈاللر لاکھے رہنے والے وہ ان حکیموں کی ان ویڈیوز پر توجہ نہ دیں جو صرف انہیں آوازیں دے رہے ہیں اپنے دو چار پانچ سزار کمیشن کی خطر ان کی زندگیاں گھڑے میں پھینک رہے ہیں بہت شکریہ